موسیقی میری طرف سے تعبیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے سبھی معزز دوستوں کی خدمت میں اسلام علیکم دوستو آج ہم سیر کریں گے دنیا کے سب سے بڑے مسلم ملک کے سب سے بڑے ہندو جزیرے بالی کی یہ جزیرہ پوری دنیا میں کسی ملک میں سب سے زیادہ ہندو آبادی والا علاقہ ہے بالی مشرقی انڈونیشیا میں کام سینڈر جزیر کا سب سے زیادہ آبادی والا علاقہ ہے بالی انڈونیشیا کا مرکزی سیاحتی مقام ہے اس جزیرے میں ساڑھے تین ماہ تک بچوں کو زمین پر نہیں لٹایا جاتا اس جزیرے پر آباد ہندو اپنے رسم و رواج اور مذہبی اقید کی بدولت پوری دنیا کے ہندو سے مختلف ہیں مجسمہ سازی، مصوری، چمڑے، دھات سازی اور موسیقی سمیت عالی ترقی یافتہ فنون کی وجہ سے بھی مشہور ہے انڈونیشیا کا سالانہ فلمی میلا بھی بالی میں ہوتا ہے دوہزار سترہ میں ٹریپ ریڈ سائزر نے بالی کو اپنے ٹریول چویس ایوارڈ میں دنیا کی سرے فریس منزل قرار دیا تھا بالی کا سبیک آب پاشی کا نظام یونیسکو سکافتی ورثہ میں شامل ہے پانچ ہزار سات سو اسی مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا یہ ایک انتہائی خوبصورت اور پرکشش خطہ زمین ہے جس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے لاکھوں سیاہ اس علاقے کا رخ کرتے ہیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل تابیر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا پیغام آپ کو سب سے پہلے اور آسانی سے ملتا رہے دوہزار انیس میں کیے گئے سروے کے عداد و شمار کے مطابق بالی میں ترتالیس لاکھ باسٹھ ہزار افراد رہیش پذیر ہیں خطے کا دار الحکومت دیناس پر ہے اور یہی اس خطے کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے دوہزار بیس میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق اس شہر میں لگ بگ آٹھ لاکھ ستانوے ہزار تین سو افراد رہیش رکھے ہوئے ہیں چودہ اگست انیس سو اٹھاون کو اس جزیرے کی نو آبادیاتی کی گئی تھی بالی میں سات سو پچاس افراد فی مربع کلومیٹر میں آباد ہیں بالی جزیرے کی مشرق سے مغرب لمبائی ایک سو تریپن کلومیٹر جبکہ شمال سے جنوب ایک سو بارہ کلومیٹر چڑائی ہے بالی کا سب سے بلانترین پہاڑ اگنگ ہے جسے مدر مونٹین بھی کہا جاتا ہے اس پہاڑ کی سطح سمندر سے بلندی نو ہزار نو سو چوالیس فیٹ ہے یہ پہاڑ اگلے سو سالوں میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ لاوہ اگلنے والا آتش فشان پہاڑ ہے بالی دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ملک انڈونیشیا میں واحد ایسا جزیرہ ہے جس کا بنیادی مذہب ہندو ہے اس جزیرے پر دنیا کی سب سے مہنگی کوفی کی پیداوار بھی ہوتی ہے جسے کوپی لوگ کہا جاتا ہے اور اس کوفی کو چیری کے بیجوں کو تحلیل کر کے بنایا جاتا ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ چیری کے وہ بیج ہوتے ہیں جو جانوروں کے فضلے سے حاصل کیے جاتے ہیں مروگوں کی لڑائی اس علاقے کا روایتی کھیل ہے جبکہ فوٹبال، سرفنگ جہاں کے پسندیدہ ترین کھیلوں میں شامل ہیں بالی میں ساڑھے تین ماہ کی عمر سے پہلے تک بچوں کو زمین کے ساتھ ٹاچ بھی نہیں کیا جاتا ان لوگوں کا خیال ہے کہ بچے پاک اور مقدس ہوتے ہیں اس لیے انہیں صرف ان کی ماں کو چھونے کی اجازت ہوتی ہے بالی کی زیادہ تر بیچز کالی ریسے بھری ہیں جن کی بنیادی وجہ یہاں پر آتیش فشاں پھٹنے سے ریت میں سیاہ ذرات شامل ہو جاتے ہیں بالی کے لوگ پوری دنیا کے مقابلے میں ہندو کیلنڈر یوکون استعمال کرتے ہیں جس میں سال کے دو سو دس دن ہوتے ہیں اس کیلنڈر کی بنیاد انیس سو چالیس میں رکھی گئی تھی اس خطے کے لوگ اپنے بچوں کے چار مخصوص نام رکھتے ہیں اور پانچویں بچے کی پدیش پر پھر پہلے والے کا نام رکھ دیا جاتا ہے بالی میں نسلی اعتبار سے سب سے زیادہ تعداد چراسی فیصد بالینی آسٹرونائی نزاد لوگوں کی ہے بارہ فیصد ہندوستانی نزاد اور چار فیصد امکان میلانسی نزاد ہیں بالی کی تراسی اشاریہ پانچ فیصد عبادی ہندو مذہب کی پیروی کرتی ہے ان ہندو کی مذہبی رسومات اور ثقافت دنیا بھر کے ہندو مذہب سے کافی مختلف ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے مذہبی اقید اور روایات میں بودھمت کی امیزش شامل ہے خیتے کا دوسرا بڑا مذہب اسلام تیرہ اشاریہ سنتیس فیصد عیسائیت دو اشاریہ چار فیصد جبکہ بودھمت زیرو اشاریہ پانچ فیصد ہے اس جزیرے کی سرکاری زبان انڈونیشین ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ تین زبانیں انڈونیشین بالی نیز اور انگلش بولی جاتی ہیں بالی کا موسم انتہائی خوشکوار اور سہر انگیز ہوتا ہے پانی سرسبز جنگلات اور پرکے فضاء ہر آنے والے سیاہ کے دل میں گھر کر لیتی ہے اس خطے کی بلند مقامات پر درجہ حرارت 20 سے 30 سلسے تک رہتا ہے دسمبر سے مارچ تک زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اس جزیرے کا ایک اہم جانور بالی شیر ہے جس کی نسل ناپید ہو چکی ہے اس شیر کو بالی جزیرے پر آخری بار 1937 میں دیکھا گیا تھا جبکہ اس کی زیلی نسلیں 1950 تک زندہ رہیں دیگر جنگلی جانوروں میں ہاتھی اور گینڈے شامل ہیں یہاں پر بندروں کی دو اقسام پائی جاتی ہیں ایک کیرہ ہے جو بالی میں اور دوسرا جاوہ لنگور ہے جو جاوہ جزیرے پر پائی جاتی ہے جسے مقامی طور پر لوٹونگ کہا جاتا ہے سامپوں میں کینگ کوبرہ اور اجگر شامل ہیں جس کی لمبائی 4.9 فٹ اور وزن 50 کلو گرام تک ہوتا ہے بالی جزیرے کے سمندری علاقے میں مچھلیوں کی 952 اقسام پائی جاتی ہیں جزیرے کی شان بڑھانے والے خوبصورت سرسبز و شاداب درختوں میں برگد، جیک فروٹ، ناریل، بانس، کیلے اور ببول کے درخت شامل ہیں بالی کی انکم کا 80 فیصد سیاہت کے شعبے سے وابستہ ہے 2017 میں 5.7 ملین سیاہوں نے اس جزیرے کا وزٹ کیا تھا لیکن اتنی زیادہ سیاہوں کی تعداد کی وجہ سے پورے انڈونیشیا سمیت اس جزیرے کو پلاسٹک الودگی کا سامنا ہے سیاہت کے بعد زیراعت جزیرے کی سب سے بڑی معاشی سنت ہے بالی انڈونیشیا کے امیر ترین خطوں میں سے ایک ہے 2002 اور 2005 کے دہشتگرد حملوں نے اس جزیرے کی معاشیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا اس جزیرے میں بوتیک، لکڑی کا نقشونگار، پتھر کے نقشونگار، پینٹ آرٹ اور سلور ویر قابل زکر دستکاری کام ہیں بالی کو 2010 میں بیسٹ ٹیول اور ٹورز پلیس کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا اس جزیرے نے بہترین بینر اقوامی اور مقامی ریسٹورینٹ اور مقامی لوگوں کی دوستی کی وجہ سے یہ ایوارڈ جیتا تھا 2011 میں بی بی سی ٹیول کی جاری کردہ نیوز کے مطابق بالی دنیا کے بہترین جزیروں میں سے ایک ہے جو یونان کے سینٹورینی کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے ہندو اپنا نیا سال نیپی کے نام سے مناتے ہیں جو موسمیں بہار میں منایا جاتا ہے اس دن سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں خاموشی سے رہتے ہیں اور آنے والے سیاہوں کو بھی ہوتلز میں رہنے کی تاقید کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس دن شیطانوں کو بھگانے کے لیے پتلے جلائے جاتے ہیں تاکہ سارا سال محبت اور سکون سے گزر سکے بالی نے 2013 میں میس ورلڈ ایڈیشن کی میزبانی بھی کی تھی یہ پہلا موقع تھا جب انڈونیشیا نے کسی بینر اقوامی خوبصورتی کا مزہرہ کیا تھا بالی کو خدا کی زمین کا نام بھی دیا گیا ہے کیونکہ اس جزیرے پر لگ بگ چار ہزار مندر موجود ہیں ٹریفک جیم اور ایکسیڈنٹ اس جزیرے کی ناخوشگوار حقیقت ہے 2015 کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس جزیرے پر ایک سال میں پانچ سو افراد روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے تھے بالی کے لوگ کتے اور بلی کو پالتو جانور کے طور پر رکھنا پسند کرتے ہیں بالی کی جی ڈی پی 58.49 بلین یو ایس ڈالر ہے یہاں پر سالانہ فیکس جی ڈی پی 13,549 یو ایس ڈالر ہے جو انڈونیشیا میں نام نمبر پر شمار ہوتی ہے ٹائم کے اعتبار سے بالی جزیرہ پاکستان سے 3 گھنٹے آگے ہے جبکہ بھارت سے 2 گھنٹے 30 منٹ آگے ہے بالی کی پاکستان سے دوری 6358 کلومیٹر ہے دوستو یہ تھی انڈونیشیا کے جزیرے بالی کے بارے میں ایک خوبصورت اور معلومات سے بھرپور ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ایک خوبصورت سا کمنٹ لے کر ضرور اگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فاروق عدیل کو دیں اجازت اللہ نگے بان موسیقی موسیقی موسیقی